موسیقی ادریل کی جانب سے سات اکتوبر والے حملے سے پہلے بھی سیریا کے اوپر بمباریاں ہوتی رہتی تھیں یہ الگ بات ہے کہ ادریل جب بھی سیریا کے اوپر بمباری کرتا ہے وہاں پر میزائل لانچ کرتا ہے جب بھی وہاں پر اٹیک کرتا ہے تو اس کو اوفیشلی کنفیس نہیں کرتا اپنی میڈیا کو بھی نہیں بتاتا خبروں میں بھی نہیں دیتے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں لیکن کرتے ہی ہے اب اس پہ وہ یہ ریزن دیتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو حزباللہ اور ایران کی پروکسیز ہیں دیگر یہ سیریا کے بیسس کو استعمال کرتے ہیں خاص طور پر سیریا کی جو فیسلیٹیز ہیں ان کے جو ہوائی اڈے ہیں ان کو یہ استعمال کرتے رہتے ہیں تو ہم ان کو وہاں جا کر ٹارگٹ کر کے آتے ہیں اب جب سات اکتوبر والا حملہ ہوا حماس کی جانب سے ازرائیل کے اوپر تو اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ازرائیل نے سیریا کے اوپر حملے کیے اب سیریا کے اندر جو حکومت ہے بشار الاسد کی وہ اور حزباللہ دونوں پیوٹن کے اتحادی ہیں آلائیزیں پیوٹن کے وہاں پر سیریا کے اندر تو رشیہ نے کئی مرتبہ پہلے بھی ان کو وارننگ دی تھی کہ آپ سیریا کے اوپر حملے مت کریں اس سے کنفلکٹ بڑھے گا میڈلیسٹ مونیٹر نے کچھ ہفتے پہلے خبر لگائی تھی کہ رشیہ ازرائیل ایر سپرائکس آن سیریا انیکسپٹبل کود لیڈ ٹو ریجنل کنفلکٹ یہ سات اکتوبر والے حملے کے بعد رشیہ کے اسٹیٹ میں آیا کہ یہ مت کریں وہاں پر حملے مت کریں اس سے جنگ بڑھے گی اور پھر بلومبرگ نے بھی اس کو ریپورٹ کیا کہ ازرائیل فائٹ ویڈ ایران پروکسیز ان سیریا پوائزنس رشیہ ٹائز ازرائیل سٹیپس اپ سیریا سٹرائکس ان ایزنٹ آلویز وارننگ رشیہ سٹرائکس میں آسو ٹرن سیریا انٹو نیو فرنٹ ان ازرائیل ہماس وار اب یہ کبھی بتاتے ہیں رشیہ کو کہ ہم آرہے حملہ کرنے کبھی نہیں بھی بتاتے اس کے چلتے ہو یہ رہا ہے کہ ان کے جو ٹائز ہیں رشیہ کے ساتھ ازرائیل کی جو ٹائز ہیں وہ کوئی بہت خراب بھی نہیں رہے مناسب ٹائز رہے ہیں ٹھیک ٹھاک کے سامگے سے آپ ان کو اچھا بھی نہیں کہہ سکتے برا بھی نہیں کہہ سکتے نیوٹرل جسے کہتے ہیں لیکن ایران کے ساتھ اور حضباللہ کے ساتھ اور بشار الاسد کے ساتھ سٹرٹیجک پارٹنرشپ پیوٹن گرہی ہے تو ان ازرائیلی سٹرائک کی وجہ سے اب ہو یہ رہا ہے کہ رشیہ اور ازرائیل کی جو ٹائز ہیں وہ تیزی سے ڈاؤن جا رہے ہیں کل نیتن یاہو نے پیوٹن کو کال کی تھی اور پچاس منٹ تک اس میں گفتگو ہوتی رہی اور اس میں زیادہ تر یہی باتیں ڈسکس ہوئیں ہماس حضباللہ ایران اور کھل کے نیتن یاہو نے پیوٹن کو بتایا کہ آپ کے جو ٹائز ہیں ایران کے ساتھ وہ ہمیں پسند نہیں ہیں کئی موقعوں پہ آپ ان کا ساتھ وہاں پر بھی دیتے ہیں جہاں پر ہمارے انٹریسٹس کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں لبی چھوڑی ایک چارل شیٹ جو ہے نیتن یاہو نے گنوائی جواب میں وہاں سے پیوٹن نے بھی کافی کچھ اس کو سنایا تھا کہ ہم نہیں چاہتے غزہ کی جنگ بڑھے ہم چاہتے ہیں وہاں پر آپ سیس فائر کرے ہیں اور یہ بھی ان کاکس جنگ کو بڑھانے کے لیے آپ اردگرد ادھر ادھر جو آپ اٹیکس کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی درہ کنٹرول میں رکھیں لیکن جب یہ بات چیز ختم ہوئی دونوں کے درمیان نیتن یاہو اور پیوٹن کے درمیان تو اس کے کچھ منٹسکیلیں یا کچھ گھنٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے پیوٹن کو ایک طرح سے انہوں نے غالباً میسج دینے کی کوشش کیے یا کیا کرنے کی کوشش کیے انہوں نے جا کر سیریا پہ اٹیک کر دیا ایک مرتبہ پھر ٹائمز آف ادھر ایل نے ریپورٹ کیا ہے کہ سیریا سیز ائر دیفنسز ہٹ اینیمی ٹارگیٹس امیڈ الیجڈ ازریلی ائر فورس سٹرائکس نیئر دمسکس سیرین میڈیا ریپورٹس سم ڈیمیج این سٹرائک وار مونیٹر سیز ایٹ انجرد ان اٹیک آراؤنڈ کیپیٹل اور اس میں وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ رات کو ساڑھے گیارہ بجے لگ بگ جو ہے وہ یہ حملہ ہوا اب یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پیوٹن اور نیتن یہو کی کال کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے اچھا انہوں نے بھی جواباً جو ہے وہ کچھ سننے میں آرہائے گئے کاروی یہاں سے کی ہوئی ہے اب دیکھیں یہ جو ہے نا آپ کو نظر آرہائے کلیر لی کہ ریشیا اور ازریل کے جو ٹائز ہیں وہ کافی زیادہ اندر سے خراب آلیڈی ہو چکے ہیں مطلب وہاں سے بات چیت بھی ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سپرائک سو رہی ہیں یہ نیتن یہو نے کال کی تھی نیتن یہو نے پیوٹن کو کال کرنے کے بعد وہاں جا کر سپرائک کیا سیریہ کے اندر تو یہ بھی ایک سگنل آپ کہہ سکتے ہیں وارننگ کہہ سکتے ہیں ادرائیل کی جانب سے ریشیا کو جو کہ فضول قسم کیا فضول قسم کیا ابھی تک پروپرلی ریشیا کی انٹری اس جنگ کے اندر نہیں ہوئی امریکہ کی تو ہو گئی ہے نا امریکہ تو ان کو ویپنس دے رہا ہے اسلاح سالہ کچھ پیسے دے رہا ہے ریشیا کی ابھی تک نہیں ہوئی یہ بات یاد رکھیے گا ریشیا نے ابھی تک یعنی اس لیول کا نہ تو ویپنس دینا شروع کیے نہ پیسے دینا شروع کیے یوکرائن والے بحاظ پہ الڈی ریشیا کا پلڑا بھاری ہے امریکہ نے وہاں پر پیسے ویسے دینا کم کر دی میں یوکرائن کو اور وہاں جنگ کا جو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ کوئی اچھا نظر نہیں آ رازلانس کی کے لیے تو پیوٹن جو ہے اس کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے اس جنگ کے اندر لیکن نیتن یاو نے یہ حرکت کر دی ہے مینوائل کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو اسرائیل کی جانب سے پروپگنڈا ویڈیوز جاری کیے جا رہے ہیں جس میں گزہ کے سیویلین پاپولیشن کو پکڑ کے ان کی بیچاروں کے کپڑے اتروا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں ہماس کے فائٹرز تھے ان کو ہم نے پکڑا ہے اب اس پہ کل میں نے بات کی تھی دو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں ایک ہی بندہ پہلے ویڈیو میں رائٹ ہینڈ میں گن لے کر سرنڈر کرتا ہے دوسرے ویڈیو میں وہی بندہ لیفٹ ہینڈ میں گن اٹھائے اور سرنڈر کر رہا ہوتا ہے جس سے ایک ایمپریشن ملتا ہے کہ یہ پلانٹیڈ اور سٹیجڈ ویڈیو ہیں اور یہ انہوں نے خود جو ہے وہ ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں پروپگنڈا کے مقصد کے لیے اب اسرائیلی میڈیا بھی اس پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیا انہوں نے اور اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے آئندہ اس طرح کی جو کامیڈی سرکے سے وہ نہیں لگائیں گے ہم لوگ انہوں نے یہ ایمپریشن قائم کرنے کے لیے یہ کاروائی کی تھی کہ ہماس جو ہے وہ گر رہا ہے وہاں پر وہ کمزور ہو رہا ہے لیکن وہ الٹا گلے میں پڑ گیا ہے اسرائیلی ٹاپ آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی افیکٹیو نیس سامنے نہیں ہے یہ پروپگنڈا کی تو آئندہ یہ ویڈیوز ہم ریلیز نہیں کریں گے یاروشیلم پوسٹ نے ریپورٹ کیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں ریپورٹ میں کے اور اللہ کی طور پہ کونسے قیسٹوں میں کے رہے ہیں اور یہ میں نے کل ڈسکس کیا تھا بایدہ بروڈر ویو کے اندر میں نے یہی exactly question raise کیا تھا کہ under what circumstances would someone undress before surrendering their weapons ان کا خود کا میڈیا وہی question raise کر رہا ہے کہ یہ پہلے آپ کو کپڑے undress کرتے ہیں اور پھر ان کو surrender کرنے کا بولتے ہیں یا پہلے surrender کرواتے ہیں اور پھر ان کو undress کرتے ہیں یہ کیا مزاق ہے logically the weapons should be surrendered first followed by removing clothes اور ان کا جو head of national security council ہے تاجی ہنیک بھی ان کا نام ہے تو انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم آئندہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ جاری نہیں کریں گے effectiveness ان کی اتنی نہیں ہے the times of israeli کہہ رہا ہے کہ زوچی ہنیک بھی the head of the national security council says that there will not be further photos circulating online of غزن surrendering to israeli defense forces troops in their underwear such images have circulated online in recent days parking concerns about israel's arrest procedures اور نیچے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ جو ہے آپ اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھیں گے ہماری طرف سے تو basically یہ ایک propaganda تھا جو کہ غلط ہو گیا it went wrong it went horribly wrong اور جس مقصد کے لیے ان کو initiate کیا گیا تھا وہ مقصد israel حاصل نہیں کر سکا مق API موسیقی موسیقی موسیقی